ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیاری ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جٹ پٹ چڑا خیدار مزے دار سے میمنی خوصے بناتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پین ہے اس کا ہم چولہ ہون کرتے چولہ ہم نے رکھا ہے میڈیم ہائے پہ اور اس پہ اب ہم ڈال دیں گے تقریباً 6-7 ٹیبل سپون تیل یہ ہو گیا اور اب اس پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ تھوڑا سوٹے کریں گے اب اس میں جائے گی یہ ہماری ایک لارج انین تھی جس کو میں نے گرائنڈ کر دیا اس میں پہ پانی بھی موجود ہے تو یہ ڈال دیں گے اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈال دیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ دو ٹی سپون ہے لال مرچوں کا پاوڈر دو ٹی سپون کٹی بھی مرچے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون چکن پاوڈر یعنی نور یا میگی کی دو تین چکن کیوب ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا ٹی سپون حلدی پاوڈر یہ سب چلا جائے گا اس میں جو برمیس کھاؤ سے ہوتے ہیں اس میں نہ گرم مسالہ ہوتا ہے نہ دھنیا پاوڈر ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت زبدس سا فلیور ہوتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے اگر آپ نے وہ برمیس کھاؤ سے کی ریسپی میری نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک یا دیتی ہوں دیکھئے گا آپ وہ بھی بڑے مزی کی ہے تو چلے ان کو مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون اس لیے ڈالا ہے کہ ہم نے چکن پاوڈر ڈالا ہے یعنی نور یا میگی کی کیوب وہ بہت سالٹی ہوتی ہے تب آپ دیکھ کے ڈالیے گا ابھی اتنا ہی سہی ہے بس اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ تھوڑی تھوڑی تیل کی شائن آجائے اس پر دیکھیں دو تین منٹ اور ہو گئے ہیں اور یہ ہلکہ ہلکہ دیکھیں سزل ہونے لگا ہے تیل جو ہے وہ اوپر آگیا ہے تب اس پر ہم کیا کریں گے کہ چکن ڈال دیں گے چکن ہمارے پاس ہے چکن بریسٹ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں دو پاؤنڈ ہے ایک کلو کے آس پاس تو چلے یہ ڈال دیتے ہیں اور آپ ضرور ہی نہیں یہ چکن میں بنائیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی میٹ پک کر سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ ٹومیٹو پیوری اگر آپ کے پاس پیوری نہ ہو تب آپ دو لاش ٹومیٹو لے لے اور اس کو گرائنڈ کر لیں اور اگر آپ نے میری ٹومیٹو پیوری کی ریسپی نہیں دیکھیے تو آپ نے بہت بڑی چیز میس کیے میں بتا رہی ہوں بہت لائف سیونگ ہے مزیدار ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھیے تو میں اس کا لنکیاں دیتی ہوں آپ جب ٹومیٹر اچھے آرہے ہیں اور سستے ہیں تو ضرور بنایئے گا اس وقت ہم ڈال دیتے ہیں ایک کپ چلے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کو ہم کور کریں گے اور چولے کو میڈیم ہائی تھا تو میڈیم ٹو میڈیم لو پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اب آ جاتے ہم اپنی کڑی کی طرف اور کڑی کے لیے ہم گرائنڈ کریں گے کچھ چیزیں جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک کپ ہے دہی برمیس کھاؤ سے میں دہی نہیں جاتا ہے اور یہ میمی کھاؤ سے میں دہی جاتا ہے اس فلیور الگ ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈال دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ بیسن چلیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کریں گے دیکھیں چار کپ ہم نے پانی ڈال دیا ہے چلیں یہ بلینڈ اچھے سے ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس پان ہے اس کا چولہ آن کرتے ہیں چولہ ہم نے رکھا ہے میریم لو اس میں اب ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون تیل اب اس میں ہم کچھ ڈال دیں گے جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچو کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہی چکن پاورڈر یعنی نور یم میگی کی چکن کیوں یہ چلا جائے گا اس میں چولہ ہم نے تیز نہیں رکھا ہے تاکہ جل نہ جائے اس کو ہم تھوڑا سا سوٹے کریں گے بس 30 سیکنڈ ہی ہمیں کرنا ہے اور اب اس میں ہم اپنا مکشر بنایا تھا کڑی کا وہ ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکونٹ ملک کہلیں یا کریم کہلیں اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوکونٹ ملک پاورڈر بڑا کومنلی آج کل اویلیبل ہے تب آپ وہ ڈال دیں ایک ڈیڑھ کپ اور اگر وہ بھی نہ ملتا ہو تب وہ ڈیسکیٹڈ کوکونٹ ہوتا ہے وہ لے ایک ڈیڑھ کپ اور اس کو پانی میں ڈال کے خوب گرائند کریں آپ چھان کے لے لیں پھر دوبارہ پانی ڈالیں پھر لے لیں تو وہ بھی ایک option ہے feel free do whatever you want to do تو چلے اب میں یہ ڈال دیتی ہوں میں نے یہ کھول کے فریج میں رکھ دیا تھا اس وجہ سے اس طرح سے گاڑا لگ رہا ہے لیکن رکھنا ضرور ہی نہیں ہے چلے اس کو mix کر دیتا ہے تو بس اس میں اب ہم ڈال دیں گے ایک کپ پانی اور چولے کو کر دیں گے میڈیم لو پہلے بلکل لو تھا اب میڈیم لو کر دیا ہے تو بس اس کو پکنے دیں گے چکن ہماری یہاں پک رہی ہے اب جڑ پٹ ہم انڈے اُبالنے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس انڈے جو کہ چار ہے اس میں اب ہم ڈال دیں گے پانی یہ تقریباً ساڑھے تین کب ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کا چولہ آن کر دیتے ہیں ہائے پہ رکھتے ہیں اور جب تک یہ ساری چیزیں پک رہی ہیں جب تک ہم اس کی گانشت گاٹ لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں ہے پیاز نیبو، ہری مرچے، ہرادانیا، لسن اور یہ بنگو بھی ایسے تو اور بھی بہت سائی چیزیں جائیں گے لیکن کٹنے کی یہ ہیں تو چلے پیاز کٹ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ساری گانشن ہوتی ہے جب بھی بڑے مزے کا لگتا ہے یہ تو یہاں دیکھیں میں نے چھوڑی چھوڑی پیالیاں رکھی بھی تو اس میں گانشن کٹ کٹ کے ڈالتے رہتے ہیں اب اسی طرح سے یہ ہرادانیا کٹ لیں گے بنگو بھی کٹ لیں گے چیک کرنچ آئے گا مزا آئے گا چلے اپنی کڑی کو ہلا لیتے ہیں تھوڑا سا اہاں کتی خوش خوش ہے دیکھیں اور آپ لگے ہاتھوں سالن کو بھی دیکھی لیتے ہیں یہ دیکھیں تیل اوپر آنا شروع ہو گیا چکن کو پکتے ہوئے آلموست 25 منٹس ہو گئی ہے تو پانچ دیس منٹ اور رہنے دیتے ہیں تو آپ نیبو کٹ لیتے ہیں اس کو بھی ڈال دیتا ہے اور اب ہم یہ فریش فریش لسن کو چھیلتے ہیں ویسے تو میں چھیل ویل کے فریزر میں رکھ لیا کرتی ہوں اور یوز کرنے میں ایزی رہتا ہے لیکن اس ریسپی میں فریش لینا ضرور ہی ہے وہ میں بتاؤں گی کیوں دیکھیں انڈوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ بوائل ہوتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں تب اس کو ہم بند کرتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں اچھے سا انڈے بنانے کا یہی طریقہ ہے ابلے دو منٹ تک اس کے بعد اس کو بند کر کے کور کر کے رکھ دیں اور اب اس کو ہم دیکھیں سلائس کر دیں گے باریک باریک اور یہاں دیکھیں ہماری کڑی بھی بڑی اچھی سی ہو گئی ہے اس کے اوپر دیکھیں ہلکی ہلکی سی تریہ آگئی ہے تب اس مومنٹ پہ ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون نمک پہلے اس لئے نہیں ڈالا کڑی جو ہے وہ پھٹے کے جانسے religion ہوتے ہیں اس کے عام کڑی جو ہر میں بناتے ہیں اس میں بھی باد میں ڈالتے ہیں sca cum اور اس کو اولمک پکٹے پہ ہو گئی ہیں 35 مری اور چیکن کے بھی دیکھ لیتے ہیں بن کرتے ہیں اسے تھوڑا سا جو شوربہ اور مسالہ جو ہے وہ ہم اپنی کڑی میں ڈال دیں گے اس سے مور فلیور پول ہو جائے گی تو یہ لوڈڈ میں نے دو ڈالے ہیں آپ چولے کو کرتے ہیں بن تو ہماری بیسیکلی کڑی بھی بن گئی ہے ہمارا چکن بھی ریڈی ہے چلیں ان دونوں کو ڈھک دیتے ہم اور اب زبادر سی چٹی بنائیں گے اور گالک کی گانشنگ بھی لیکن اس سے پہلے ہم اپنے انڈے جو ہے وہ چھیل لیتے ہیں چلیں دیکھیں ہم نے ان کو تھنڈے پانی سے رنس کر دیا بیسیکلی بیت دے دیا ہے ناؤ ناؤ کرا دیا ہے زیادہ سا ہلا لیں گے زیادہ نہیں اور ان کو چھیل لیں گے چلیں یہ ہو گیا تو اب ہم جٹ پٹ اپنی گانشنگ اور چٹنی بنا لیتے ہیں اور دونوں کا چولہ ساتھ کھول دیتے ہیں اس میں ہم اپنی چٹنی بنایں گے اور ڈالیں گے اس میں تقریباً چار ٹیبل سپون تیل تو یہ چار چلا گیا اور اس میں دو ڈال دیں گے اور دونوں ہم نے چولے رکھے ہیں میڈیم پہ اب یہ جو چٹی والا جو چھوٹا والا پوٹ ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے لسن کا پیسٹ تھوڑا سا ساٹے کریں گے اور یہاں جو ہے فرائے پین جو ہم نے رکھا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم اپنے سلائس گارلک اس کو ساٹے کریں گے اور اس کو ہمیں جلانا نہیں ہے لیکن اچھا سا کارملائز ٹائپ کا کر دینا ہے کافی گہرا کر دینا ہے اب اس کو گھنتے پہ تقریباً ہو گئے ہیں 40-50 سیکنڈ تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر بھر کے کٹی بھی مرچے ملائیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں ایک ٹی سپون چکن پاورڈر یعنی نور یا مہگی کی چکن کیوب آدھی ڈال دیں ایک ڈال دیں اور چولے کو اب اس کو ہم لو کر دیں گے چلے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے کوئی بھی کسی بھی قسم کا چلی ساوس وہ ڈال دیں گے میرا سرا چاہ اب ہم چٹنی کے چولے کو بند کرتے یہ ہماری ڈن ہو گئی ہے اور گالک کا یہ دھیان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ انڈے چاپ کر لیتے ہیں چلے یہ بھی ہو گیا ہمارے گالک بھی دیکھیں کتنا خوبصورت کلار آ گیا ہے گالک کا اور بیسیکلی گالک چپس ٹائپ کا کرنا ہے کرسپی ہونا چاہیے اس کو تیل چھوڑ کے اور نکال لیں گے کشبو بڑی شاندار سی آرہی ہے لسن کیے فرائے ہونے کی انڈے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں چلے اب یہ جو لاسٹ پیالی بچی ہے اس میں ہم اپنا ساس نکال لیں گے تو چلے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس فرفر ہے آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چپس رکھ سکتے ہیں یہ میں نے مائکرو میں کر کے اس کو تھوڑا سا توڑ دیا ہے اور یہاں ہمارے پاس نوڈلس ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے کھاوسے جو بنایا تھے کری کھاوسے اس میں میں نے نوڈلس ہوا لیے اور بہت ساری ریسپیز میں ہوا لیے تو بیسیکلی یہ تھرٹین منٹس تک ہوا لیے اور اس میں میں نے ڈالے تھے 10 کپ پانی اور انسٹرکشن میں بیک میں پیکٹ میں بھی یہی تھا 13 منٹس تو بس پھر اس کو تھرڑے پانی میں ڈال کیا اور نکال لیا ہے اور اب کڑی نکالیں گے اچھی کڑی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اچھی کڑی ہوگی تو کھاؤ سے زبدس لگیں گے تو دیکھا کیسے جیٹ پٹ ہمارے میمنی خطرناک سے کھاؤ سے بن گئے بانتے ہیں آپ اور اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسے رہے تو اس کا اسمبل کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم نوڈلس ڈش کے حساب سے چونکہ میں نے اپنی پلیٹر بڑی بنائی ہے آپ لوگ بھی آنے والے میں ساتھ جوائن کرنے کے لیے تو میں زیادہ ڈالوں اور اب اس کے اوپر ڈالیں گے کڑی کچھ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم پسند کرتے ہیں اپنی پسند پر ہے اور اب اس کے اوپر جائے گا سالن اور اب ڈالیں گے کسی بھی قسم کا کرنچ چاہے آپ کوئی چپس لے لیں فنگر چپس ہوتی ہے یا پاپڑ ہو یا فر فر ہو جو بھی تو یہ میں ڈال دوں گی چلی یہ ہو گیا سارے کانڈیمنٹس جو بھی ہم نے رکھے ہیں جس کو جتنا پسند دوں وہ ڈال سکتے ہیں مزے سے موسیقی آہ کیا مزیدار سا لگ رہا ہے اب ہم اس کو کھائیں گے فورک ان سپون دونوں سے اس کی وجہ کی نوڈلز ہے وہ تو اس سے ٹھیک رہے گی اور کڑی جو ہے وہ اس سے ٹھیک رہے گی تو دونوں چیزیں لیں گے اور خاصا میسی ان انٹرسٹنگ وے ہے کھانے کا موسیقی 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 اتنی خطرناک کڑی ہے آشارن بھی بیسیکلی تو ان سب چیزوں کو مکس کر دینا ہوتا ہے اور مکس کرنے کے بعد سارے پلیورز جب ہے نا ایک ساتھ آتے ہیں تو بڑا مزے کا لگتا ہے لیکن نہیں مکس کیا ہے تبھی بھی اتنا مزے کا لگ رہا ہے تو مکس کر دیں گے تو تو قیامت ڈھائیں گے موسیقی موسیقی اور آپ نے دیکھا جڑ پڑ دو تین چولے آن کیا جڑ پڑ سائی چیزیں ہو گئے وہیں پکرا تھا وہیں چاپنگ ہو گئے تو یہ ٹینشن والی بات نہیں ہے کبھی کبھی ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈش تو اچھی لیکن ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن نہیں ہے ٹائم ٹیکنگ موسیقی اگر آپ سسٹرمیٹک لیے جائیں تو آپ بڑی سے بڑی پارٹی کو دیکھیں یہ فیٹ کر سکتے ہیں اور پھر بنا کے رکھ دیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو فریز بھی اس کو کر سکتے ہیں جب دل چاہاں کڑی بھی نکال لی سالن نکال لیا نوڈل صبح لی چھوڑی چاپنگ کر لی اور مزے سے ایک پارٹی اگین ہو جائے گی تو جلدی لیے جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال مچائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی خطرناک رہ سبھے کے ساتھ لیو یو آل بائی اللہ حافظ